ہریانہ کے پورپ گرہ منتری شریع انیل بیج نے لوگ سوا چنابوں کو لے کر کہا کہ ہریانہ میں دس نہیں گیارہ سیٹیں آئیں گی دس ہریانہ کی اور ایک چنڈی گڑ کی اور ان سبھی سیٹوں پر بہتی بڑے مارجن سے بھاج پا جیتے گی پترکاروں سے بات چیت کرتا ہے انیل بیج نے کہا کہ لوگ سوا کی سبھی سیٹوں پر نریندر موڈی لڑ رہے ہیں اس لیے ہم نے اپنا کمپیننگ شروع کر دیا ہے چہرہ چاہے کوئی بھی ہو لیکن لڑ نریندر موڈی رہے ہیں یہاں پر دس میں سے گیارہ آئیں گی دس ہریانے کی ایک چنڈی گڑ کی اور ان سبھی سیٹوں پر بہت بڑے مارجن سے بھاج پا جیتے گی چھے سیٹوں پر نریندر موڈی لڑ رہے ہیں دیکھیں ایسا ہے ہمارا کسی سیٹ کے پر پیچ نہیں فسا گیا کیونکہ لوگ سوا کی سبھی سیٹوں پر نریندر موڈی لڑ رہے ہیں سامنے اور اسی لئے ہم نے اپنی کمپینن سب جگہ پر سٹارٹ کر دیا ہے کینڈریڈ کوئی بھی ہو لیکن وہاں پر لڑ نریندر موڈی رہے ہیں کینڈریڈ کوئی بھی ہو لیکن وہاں پر لڑ نریندر موڈی رہے ہیں مجھے کوئی جانتا ہی نہیں سر کیسے مطلب فائٹ کرتا ہیں گے پچھلے جو نتیجے رہے پنچکلا کے وہ سنتوش جنگ نہیں رہے جلہ پرشت کے نتیجے آپ کے سامنے آئے اور اگر بات نریندرگ کی تو نریندرگ میں بھی بہت اچھے نتیجے نہیں رہے تو مطلب کیا رہ نتی ہے کہ آپ لوگ جیتے ہیں ہم نے تو اپنا نومینی کھڑا کر دیا ہمارا کینڈیڈیٹ ہے نریندر موڈی ہے اب دوسری پارٹی آبی تک چیہ نہیں کر با رہی ہے کہ ان کا کینڈیڈیٹ کون ہے ان کو ڈر کے کاران وہ کسی ایک کے نام پر چیہ نہیں کر با رہی ہے ہم نے تو کھڑا کر دیا کہ آج ہمیں کاران میں جس نے آنا ہے جو آئے گا اس کو دھرہ سے ہی کرے دوسری اور آج ہریانہ منتری منٹل میں ہونے والے وستار کے بارے میں جب پترکاروں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اس سے صاف انکار کر دیا کہ انہیں اس منتری منٹل وستار کے بارے میں کوئی بھی جانکاری نہیں ہے منتری منٹل کا وستار بھی ہونے جا رہا ہے نہیں مجھے کوئی جانکاری نہیں وہیں امبارہ لوگ سبہ شیٹ کو لے کر بپکش نے پریوارباد کا روپ لگایا جس پر ویج نے کہا کہ بنتو کٹاریا صرف رتنلال کٹاریا کی پتنے ہی نہیں بلکہ پارٹی کی ایک اہم صدد سے ہے اور ایک ایکٹیو ورکر بھی ہے لیکن کومنس کا روپ لگا رہی ہے کہ آپ پریوارباد بھی بڑھا رہے ہیں پہلے رتنلال کٹاریا آپ ان کی دھرم پتنی پریوارباد کی نشانی نہیں ہے نہیں یہ پریوارباد کی اس میں نہیں آتا ہے کٹاریا جی کے ہوتے ہوئے کوئی پتن کو رکھتے ہوئے پھر بنتو کو دیتے وہ پریوارباد تھا کٹاریا جی ہمارے بیج میں نہیں رہے ہیں تو اس میں بنتو کٹاریا کیبل پتنی ہونے کے قاران اس کو ٹکر نہیں دیا گیا بنتو کٹاریا پارٹی میں ایکٹی تھی اور کئی اہم پدوں پر اس نے کام کیا کانگرس نے تا راحل گاندی کے اس بیان پر بیج نے پلٹوار کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ شکتی کو کم کرنے کی ضرورت ہے اس پر بیج نے کہا کہ شکتی اور راکششوں کی لڑائی ہمیشہ ہوتی آئی ہے اور اس میں ہمیشہ راکشش ہارے ہیں اور اب بھی راکشش ہاریں گے چار جون کو وہ سب دھارشائی ہو جائیں گے راحل گاندی کے ایک بیان وارال ہو رہا ہے اپنا سنا بھی ہوگا اچھا ہے شکتی کو لے کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ کم کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو بی جی پی ایک ڈالی کے ساتھ جوڑ کے جگہ نہیں کہ آپ کیا مانتے ہیں دیکھئے شکتی کی اور راکششوں کی ہمیشہ لڑائی ہوتی آئی ہے اور اس لڑائی میں ہمیشہ راکشش ہارے ہیں سارا اٹھا کے دیکھ لو اور اب بھی راکشش ہاریں گے چار جون کو یہ سارے دھارشائی ہو کر پڑھے ہوئے ہیں آپ نے پہلے بھی کہا ہے کہ کوئی نرادگی نہیں ہے اب بھی وہی بات ہے میں کوئی نرادگی نہیں ہے راکشش ہارے ہیں راکشش ہارے ہیں راکشش ہارے ہیں کہ موڈی میرے سے ڈرتے ہیں ان کا سنا چپانی کم انتر ہے نہیں ان کو اپنا سنا کس دن آپ لے گا ساییے پیر یہ بات کریں گے آج چنانوی ریلی میں اگر دیکھا جائے جو جی پی لڑا تک کمال سمال میں آرہے ہیں پور مکمانٹری بانوالال کی پہلی ریلی کی روپ ندے گا جا رہا ہے تو کیا آپ پہ شامل ہونے کی کوئی نمید ہے میں مجھے کوئی جانکاری نہیں ہے جو جانکاری ہوئے کہ جہاں جاؤں باجائک رہی ہے اب تو میں فیلال چندگر جا رہا ہوں کازا اپ ڈیٹس اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں